کہانی کا دوسرا ایسا سناؤ چلی شروع کرتا ہوں کہانی بہلا پیار پارٹ ڈو تھائے میں شوانگی آپ کو پتا ہے نا میں اس وقت کیسی سیچویشن میں تھی یہ شب کا بچہ میرے دروازے پہ پہنچ گیا تھا پھر سب اتھل پتھل کر دے گا پچھلے کچھ مہینہوں میں اس لڑکے کو اپنے مند سے برخواست کرنے کی کتنی کوشش کر رہی تھی میں اور یہ پھر اپلیکیشن میں کیا گیا تھا ڈھیٹ گئی گا آج اتنے مہینے بعد جب میں وہ کالنی اور امید دونوں چھوڑ چکی تھی تو یہ بنا میرا پتا جانے میرے پتے پہ کھڑا تھا تب بھی وہ بھی تب جب میرے ممی پاپا کوئی لڑکا ڈھونکے لے آئے تھے میرے لئے لیکن آج جب وہ میرے سامنے کھڑا تھا تو بجائے اس کے کہ میں اس کا مسکرا کر سواگت کروں میں بتانے سے بھی گھورا رہی تھی کہ میں یہاں ہوں جس میں غریب کسان اور وہ مہاجن جو اپنا ادھار واپس لینے آیا دیکھ رہے ہیں آپ پڑی لکھی لڑکیاں بھی کیسے بھاگلوں جیسی باتیں کرنے لگتی ہیں جب یہ ڈل کا سوچون ہو جاتا ہے وائرنگ خراب ہے بھئیہ وائرنگ خراب ہے میرے دل دیش دیش دھڑکنے لگا دیکھتی ہوں پاپا ہاتھ میں محمد تیلیہ دروازے پر کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے جی میرے نام شیو ہے اب کیا بولے گا میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں پاپا نے کہا ہاں ہاؤ بٹا میں بھاگ کے نیچے گئی جاتے جاتے کسی کو بتائیے گا میں اپنے کمرے میں ایک سکنڈ کے لئے ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کہ یہ بھی دیکھنے گئی کہ میں ٹھیک لگ رہے ہوں کہ نہیں پھر ڈرائنگ ڈوم میں گوزی اسے دیکھ کے مسکرائی مسکرانہ ہی تھا یہ کم وقت لڑکا میرے دل میں مسکرہت جو بکھیر دیتا تھا پاپا ہم لوگوں کو بٹھا کر اندر چلے گئے وہ کچھ دیر تک مجھ کو دیکھتا رہا لفنگا میں نے اچانک ریلائز کیا کہ میں شرما آ رہی ہوں میں جانتی تھی وہ کیا کہنے والا تھا وہ بولا تو پھر تو پھر تو پھر تو پھر اس کو کیا بولوں میں اگر مجھے چاہتا تھا تو بولتا کیوں نہیں یہ کھیل کیوں کھیل رہا تھا ویسے میری شادی کے پروپوزلز آنے لگ گئے تھے کچھ دنوں میں تو پھر رونے والی تھی میں کرے گا افسوس بات میں لکھے گا سیائن پوئٹ ہی ارہ بھئی تو بھئی شادوں میں سن رہی تھی وہ اس کے موں سے تو سنوں اور اس وقت تک جو میرے موں سے میرے دل کی بات آنی تھی وہ نہیں سنے گا نڑکی موافر نخرے دکھانے کا حق بنتا ہے میرا اب تو کمرے میں باپا بھی نہیں تھے کچھ بولتا کیوں نہیں آخر کار بولا سات کلومیٹر سائیکل چلا کے آ رہا ہوں پانی تو پوچھ لیتا ہے سات کلومیٹر سات کلومیٹر سیڈا ہے سات کلومیٹر سائیکل Queer بنویٹر سٹ کلومیٹر مجبت بولے آرہ بہت دنوں بات ہے بیٹا شیوانگی سے ملنے مجبت بولا بتا ہوں بہت دنوں بات ہے بیٹا شیوانگی سے ملنے بلا انکل اسال میں میں شیوانگی سے ملنے نہیں آیا تھا میرے پاپا سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں ریزیڈنٹ اسوسیشن کے کچھ ڈیوز ہیں بینڈنگ تو پاپا نے کہا دا میں آپ سے جا کے آپ کا فون نمبر لے لوں میرے پہروں کے نیچے سے زمین کسک گئی امید کہ جس گھوڑے پہ میں سوار تھی وہ تو مٹی کا نکلا بڑی بیوٹی کوین سمجھتی ہونا آپ نے آپ کو شوائل گی تمہیں پیار میں کھچا چلا آئے گا گلی گلی یہی سوچا تھا نا تم نے اب لیو وہ تو پرانے بل کی بات کرنے آیا تھا اب میرے دل کا نکسان ہوا اس کا بل کون بھرے گا میں کچھن میں گئی تو دماغ ایک دم سون تھا آ کر اس کو پانی دیا اور ایک دم فارمل ہو گئی کہا کیسے ہو تم شیف بڑھائی بڑھائی ٹھیک چل رہی ہیں وہ کچھ کہتا اس سے پہلے پاپا باہر آ گئے تھے ایک کاغذ پہ انہوں نے سارے ڈیٹیل لکھے دے دیا تھے کوٹ کھڑا ہوا بولا انکل میں چلتا ہوں پاپا نے کہا ارے بیٹا چائے تو پیلے تھے بولا نہیں اکل سب لوگوں کو اس کا اس کی فکر نہیں رہتی لیکن سات کلومیٹر سائیکل چلا کے جانا ہے میں اس کو دروازے تک چھوڑنے آئی آیا تھا تو کتنا اپنا لگ رہا تھا جا رہا تھا تو کتنا اجنبی باکسنگ رنگ میں نوک آؤٹ ہو چکے اس ہر ایک ہوئے کھلاڑی کی طرح جو پھر بھی سپورٹنگ ہونا چاہتا تھا میں نے کہا آل دی بیس شرف لیکن باکسنگ کا مائچ ابھی ختم نہیں ہوا تھا بدتنیس جاتے جاتے بھی مگہ مارنے کو تیار تھا بولا میرے پاپا سوسائیٹی کے پریزیڈنٹ نہیں بنے انہوں نے کوئی ڈیٹیل نہیں مانگا پھر وہ پڑھتا اور مستی میں سائیکل چلاتا ہوا چلا گیا لفنگا یہ بھی نہیں بولا تو پھر یار یہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا مجھے ہارٹ اٹیک کیوں دینا چاہ رہا تھا یہ میں اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتی تھی لیکن لگ جاتا کہ دل کے کھیل میں ایک دم فسد بھی تھی پوری رات مجھے نین نہیں ہے اور صبح بھی جلدی اٹھ گئی کالج جانا تھا میری پڑوسی اور اب تک میری بیس فرنڈ بن چکی رشمی میری جونئر تھی اور آج میرے ساتھ کالج جانی تھی راستے میں میں نے رکشے پہ کہا یار رشمی میں بہت پریشان ہوں رشمی بولی یار شیوانگی میں بھی بہت پریشان ہوں اور کل مجھے پتا لگیا کہ میری پریشانی تو دور کر سکتی ہے میں نے کہا آپ کیا ہوا بولی مجھے یار یوچ یوچ کرش ہو گیا ہے اپنی کلاس کے ایک لڑکے سے چھے مہینے سے اسے بات کرنے کی اماری نہیں کر پا رہی ہوں اور کل اس کو تیرے گھر پہ دیکھا تو شک کو کچھ سے جانتی ہے میں نے سوچا واہ بہت بڑیا بس اسی کی ضرورت تھی میری پہلے سے اُلجی ہوئی کہانی میں بس تمہاری ہی اُلجن کی ککہ تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی دل کی دیوی سویٹر مون رہی ہوں اور کنفیوز ہوں کبھی موزہ بنانے لگتی تھی کبھی بائی ماہ یار ایک بار سوچ لو نا کہ میری لائک میں میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو دیوی کولیج پہنچے نہیں کہ ڈھیٹھ لڑکوں کے دیوتا ہمارے ہیرو سویم چلے آ رہے تھے اپنے گلے میں اپنا تکیہ کلام ٹھانگے وہ کہتا اس سے پہلے میں نے ہی کہہ دیا تو پھر وہ بولا تو پھر بات ہم دونوں کی ہو رہی تھی اور شرما رہی تھی رشمی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا ایک طرف میری بیس فرینڈ تھی اور دوسری طرف وہ جو میری فرینڈ بننے کی مالا جب رہا تھا اتنا کنفیوزڈ بن گا تھا یہ شاید رشمی کے لئے نا ادنم ٹھیک رہے گا میں ابھی اچانک پسید میں آگئی دیکھنا ہے زور کتنا باز میں کاتل میں ہے میں نے کہا شیف میٹ میٹ می بیس فرینڈ رشمی اور رشمی تم تو شیف کو بہا اچھے سے جانتی شیف نے میری اور دیکھتے میں کہا ہلو رشمی شیوانگی جی کی پرانی آلت ہے میری دوست دونہ کرتی ہیں اور شیفانگی رشمی کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں لازٹی آنے فنکشن میں فریدہ خانم کی غزل گئی تھی ہسٹری میں تھرڈ پوزیشن آئی تھی اور میں ہسٹری میں زیرو بٹا سندھاٹا ہوں شاید نوٹس کے لئے ان کے پاس ہی جانا چاہیے کیوں شیفانگی میں تو کڑھ کڑھ کے آدھی ہو جا رہی تھی کہاں اپنے بیر پہ کلھاڑی مان لی میرا من کیا دونوں کا مہن نوچن اور رشمی کو دیکھا ہسانس کے ایسے شرم آ رہی تھی جیسے اب اسے نئی بہو بن گئی ہو معصومیت سے رشمی بولی اچھا شیفانگی تمہارے وہ لڑکے والے کب آ رہے ہیں اس دن میں شام کو گھر پہنچی تو پاپا ممی ٹرائنگ روم میں ہی بیٹھے تھے پاپا نے کہا بیٹا چونکہ تم نے ملنے کے لئے ہاں کہہ دی تھی تو ہم نے اگروال صاحب سے بات تھوڑا سا آگے بڑھا لی ہے یہ سامنے لفافے میں اسی کی فوڈو رکھی ہے جب مند کرے دیکھ لینا پھر انہوں نے دلہ صاف کیا اور بولے کوئی اور تو نہیں ہے نا میں زمین کیوں دیکھ رہی تھی اس سوال کا جواب پتا بھی تھا اور نہیں بھی کیسا خوبصورت ہوتا ہے پہلا پیار تھوڑی سی ساتھ کی تھوڑا بولاپن تھوڑی شدارت تھوڑی شدہفت تھوڑی شدانی تھوڑا سا درب دھیر ساری مسکراہت اور تھوڑے سے آنسو کیا پہلا پیار صرف پریوں کی کہانیوں میں پورا ہوتا ہے پتا نہیں اس سے مل کر پتا لگا تھا کہ میں بھی ایک پری تھی انہیرے کی پری اور وہ ایک جبنوں میں ان امیدوں کے قارن اپنے ماباپ کی امیدوں کو روپنا نہیں چاہتی تھی میں اپنے پہلے پیار کا انتظار کر سکتی تھی لیکن میں جانتی تھی کہ یہ میرے ماباپ کے ساتھ نائنصافی ہوگی اور پھر مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے دل میں کیا تھا چھے پہلا پیار ہوتا ہی ایسا ہے خوبصورت آنکھوں میں سپنے جگانے والا لیکن ان ادھورا وہ جو کبھی سچ نہ بنے تبھی تو اس کی خوشبو اس کی چھون اس کی دیس زندگی بھارہ ہمارے ساتھ رہتی ہے وہ جو ہر بار یاد آتا ہے تنہائی میں بھارشوں میں لمبے سفر پہ کوئی پرانا گیت بن کر شاید یہ میرا پہلا پیار وہی سب بننے کے لئے میری زندگی میں آیا تھا بس لکھ خوبصورت یاد میں نے دری کی اور دیکھتے دیکھتے پاپا کے سوال کا جواب دیا نہیں پاپا کوئی اور نہیں ہے پاپا مومی بڑھے خوش بیٹی کے بہو بننے کا خیال ہمیں شاہ ماتا پتا کی سب سے بڑی خوشیوں میں ہوتا ہے باہر موٹسائیکل رکھی دو منٹ بعد بھائی آئے مٹھائی کا ڈبا لائے تھے بولے ارے مٹھائی کیوں ابھی سے ابھی شوانگی نے لڑکا دیکھا بھی نہیں پسند بھی نہیں کیا تم تو ابھی سے مٹھائی باتنے لگے بھائیہ نے کہا ارے یہ بچی ہے بابا اس کو اکل تھوڑے ہے میں بولی ایک بار میں بہیہ بولی ہاں ہاں آف کورس مل لو اور کیا میں نے لڑکی والوں سے بات کر لیا ہے لڑکا ابھی فوراں گیا ہے ایک مہنے میں آ جائے گا تم مل لینا میرا پہلا پیار میرے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا ساون جلا گیا تھا اور جڑا گیا تھا امید کے شاخوں پر لگے لمحے سپنوں کے پھول ہواوں میں بکھر کر اڑتے چلے جا رہے تھے کیسا اکثر ہوتا ہے مجھ جیسی عام لڑکیوں کے ساتھ کہ کوئی ایسا جسے ہم پوری طرح سے جانتے بھی نہ ہو جس کے ساتھ لمبا وقت گزارا بھی نہ ہو وہ اتنا اپنا سا لگنے لگے کی ہم اپنی زندگی کا بڑے سے بڑا فیصلہ اس کے قدموں میں ڈال دیں اس پاغلتن میں میں نے اپنی پڑھائی کے اثر نہیں ہونے دیا اتنی سمجھ دا رہوں میں لیکن مجھے پتا تھا کہ میں بھٹک نہیں ہوں اور یہ بھٹکنا مجھے پسند ہے اس کا نام شرف میرا شبانگی یہ بھاگ کیا تھا یہ صرف ایک خوبصورت اتفاق نہ میری موپٹ میں اس دن پیٹرول ختم ہوتا نہ وہ سائیکل سے میرے سامنے آتا اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو کوئی اور اتفاق ہوتا ہم کہیں اور ملتے کیونکہ ملنا تو ہمیں تھا ایسے خوبصورت اتفاق اتفاق سے نہیں ہوتے جون کا مہینہ تھا منسون کی دستک یاد شہر پر پڑھنے لگی تھی سوچتی تھے دکھ نہ کروں جب وہ میرا ہوا ہی نہیں تو مجھ سے بچھن تھا کیسے یاد شہر کالج کے چھوڑ پر ایک بڑا سا آن کا باف تھا میں وہاں کالج کے بعد اکثر بیٹھا کرتی تھی شاید کسی نئے انتفاق کے انتظار میں ایک دو پہر میں ایسے ہی بیٹھی تھی کہ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہای شماغی کہاں رہتی ہو رہا ہز کل کیا چل رہا ہے میں نے سوچا کیوں نہیں پڑھ لیتے میرے من کی بات میں نے کہا کچھ نہیں شماغی بس اگزام کا پریشہ ہے کیسے ہو بولا یار ایک سوال کا جواب دینے میں اتنا ٹائم لگاؤ گی تو اگزام کا تو ہو گیا کھڑا میں نے سوچا میں تمہارے ایک سوال کا جواب تو ہزار بار دے چکی ہوں شماغی تمہیں ڈھیٹ ہو سنتے کہاں ہو دو ہفتے اور بیٹھ گئے باپا ممی نے میرے لیے جو لڑکا ڈھونا تھا وہ ویدیش سے واپس آ گیا تھا ایک دن بھئیہ گھر آئے اور بولے اس سیٹڈے کو تم کو ملنا ہے اسے اس کا ویکلی آف ہوتا ہے اسی سیٹڈے میرے ایگزام ختم ہو رہے تھے اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد مجھے اتنے آئے انتہان دینا تھا سیٹڈے آ گیا بدبلائے مہمان کی طرح میں عمر گنج کے اس کی اس کافی شاپ میں پہنچ گئی جہاں اس لڑکے سے ملنا تھا کوشش کی تھی کہ زیادہ سجیدہ جیدہ لگو پیلی سلوار کمیس پہنی تھی ماں نے کہا تھا چوری اور بندی پہن کر جانا تو ان کا دل رکھنے کے لئے وہ بھی کر لیا تھا کیا یہ میری زندگی کے فیصلے کی گھڑی تھی میری ایک ہاں میری زندگی بدل سکتی تھی میں گہری سوچ میں ڈوبی تھی ایک آواز آئی شوانگی ہائے میں کنال وہ لڑکا آ گیا تھا جس کی فوٹو میں نے لفافے سے نکال کر دیکھی تک نہیں تھی وہ بیٹھا اور باتیں کرنے لگا دیکھنے بولنے میں اچھا تھا بلکہ گوڈ لکنگ تھا انٹرسٹنگ تھا میزک کا شوقین تھا پیچر لیکنا پسند کرتا تھا سنجیدہ تھا ہر کچھ منٹ کے بعد میں خود سے سوال پوچھ رہی تھی ہاں یا نا مجھ سے میرے بارے میں کچھ پوچھا کچھ اپنے بارے میں بتایا کسی بینک میں اچھی پوزیشن پہ تھا اچھی تنخواہ تھی میں نے پھر سے خود سے سوال کیا ہاں یا نا اگر سمجھاتا ہی کرنا تھا تو یہ ایک اچھا سمجھاتا تھا کون جانے اپنے لڑکا کیسا ہو نارگ منی بن کر منزد بیارا تھا من نے پھر سے پوچھا ہاں یا نا لڑکے نے پوچھا کافی ویٹر آڈے لینے آئے اور میں منیو پڑھنے کے بعد اسے بتا ہی رہی تھی کہ مجھے کیا چاہیے کہ میں ٹھے تھک گئی مجھ سے پانچ میٹر دور وہ تھا جو مجھے چاہیے تھا شرف میں نے ایک سیکنڈ کے لئے آنکھیں بند کر لی کہ میں سپنا تو نہیں دیکھ رہی ہوں میں کیپچینو پیتے اس لڑکے کو دیکھتی رہی جو ہلکی نیلی کمیز پہنے کسی دوست سے باتیں کر رہا تھا اور میرا مند مت سے صرف تین شب بول رہا تھا ہاں یا نہ اور میں بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ زندگی جو سوال پوچھ رہی تھی اس کا کیا جواب دوں ہاں یا نہ کسی دوست سے باتیں کرو کسی دوست سے باتیں کرو ہاں موسیقی